موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں آج ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مغدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ سے متعلق ہی کچھ آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے کیا بات ہے یہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو تم زمین کی طرف مائل ہوتے ہو اس سے پہلے اس کا پورا پسمنظر آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے یعنی جب قیسر روم حرقل نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن نو ہجری کو اس کے خلاف سرکوبی کے لئے تیاریاں شروع کر دی آپ نے مسلمانوں میں اعلان عام کیا سچے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی ہر طرح سے جانی و مالی مدد کی لیکن جو جھوٹے اور منافقین تھے انہوں نے بہت ساری غلط باتوں کے ذریعے معاذرت کر لی اور تبوک میں شریک نہیں ہو سکے ان شریک نہ ہونے والوں میں کچھ سچے صحابہ کرام بھی تھے جن کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حیرقل کی سرکوبی کے لئے سخت گرمی کے موسم میں ایک لمبی مسافت کا سفر اس وقت تے کیا جب فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی اسی لمبے سفر کی وجہ سے اس غزوے کو تبوک کے علاوہ جیش العسرہ کا نام بھی دیا جاتا ہے امام حاکم اور ترمیزی رحمہم اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ انہوں نے تین سو اونٹوں اور ایک ہزار اشرفیوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی حکم دیا ہے کہ تم زمین کی طرف مائل ہوتے ہو تمہاری نظر میں دنیا کی محبت ہے جبکہ اللہ کی رضا تو اس کے دین کی سربلندی کے لیے دی جانے والی قربانیوں میں ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَدِّبُكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا اگر تم جانے سے انکار کرو گے نبی کی مدد کرنے سے انکار کرو گے تو اس سے تمہارا اپنا نقصان ہے اللہ تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا اور تمہارے بدلے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اور ایسا کر لینے میں تم اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اسی وجہ سے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے ایک حوالہ اور دیا کہ اگر تم اس مصیبت کی گھری میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو بہرحال اپنے نبی کی مدد کرے گا جس نے اس دن اپنے رسول کی مدد کی جب مکہ والوں نے آپ کا جینا مشکل کر دیا مکہ کی زندگی میں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا پریشان ہو کر وہ حجرت کے لیے تیار ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو ممکن ہے کہ ان دنوں مجھے بھی حجرت کی اجازت مل جائے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ اور ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی ہے جس میں حجرت کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مٹنیوں کا انتظام کیا ایک مٹنی خود اپنے لیے ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی تاریکی میں سفر کیا جاتا مکہ کے سرداروں خصوصاً ابو جہل وغیرہ کے اعلان پر ہر طرف تلاش جاری ہو گئی اعلان یہ تھا کہ جو محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے اسے سو سرخ اونٹ انام دیے جائیں گے ہر طرف تلاش جاری ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی سواری لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آتے کبھی پیچھے پیچھے چلتے پریشان تھے اسی دوران ایک شخص وہاں تک پہنچ گیا اس نے پوچھا ابو بکر یہ آدمی کون تمہارے آگے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریہ کا استعمال کیا تعریض کی اور فرمایا رجل یہدین الطریق یہ وہ آدمی ہے جو میرے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا اور کسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کوشش کی یہ چھوٹا سا قافلہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اسی طرح سے جس راستے سے گزرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ پیچھے سے بکریاں چراتا ہوا لائے تاکہ اونٹوں کے قدموں کے نشان سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے خلاصہ یہ ہے کہ تین دن تک گارے ثور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے رہے اس دوران نوبت یہ آ پہنچی کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے دہانے تک پہنچ گئے یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے گا تو اسے ہم نظر آ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے کہا یا ابا بکر یا ابا بکر ما ظنک بی اثنینی اللہ ثالثوما اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو جن کا محافظ اللہ ہو لا تحزن ان اللہ معنی غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے اسی پورے منظر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا کہ اگر اس مسئیبت کی گھڑی میں تم میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے تو کیا بھول گئے اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد نہیں کی جب سارا مکہ اور اطراف کے لوگ آپ کے دشمن تھے آپ کا جینا مشکل تھا تین دن تک غار ثور میں آپ نے پناہ لی اللہ رب العالمین نے مدد کی وَعَيَّدَهُ بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْحَا کی تفسیر میں بعض مفسرین نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جو دات النتاقین تھے جنہوں نے ہجرت ہی کے موقع پر اپنے ڈوپٹے کے دو حصے کیے تھے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آن بنا دیا غار ثور کے باہر دیکھنے والے پر ایسی حیبت تاری ہوتی جیسے اصحابِ قحب کے گار سے حیبت تاری ہوتی تھی ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی سارا نظام اللہ کا ہے اللہ ہی کے لیے خلق ہے اسی کے لیے عمر ہے سارے عالم پر برکت والا وہی ہے اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے اس موقع پر حفاظت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارے ثور سے نکلنے کے بعد پہلے قبیل عمر بن عوف میں تشریف لے گئے آپ نے مسجدِ قوبہ کی تعمیر کی اور پھر بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینہ میں ہوا اور مدینہ کے انصار صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے ہی پرتپاک انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ناظرین کرام تبوک سے متعلق منافقین کی جو شرارتیں تھیں اور مخلص سچے مسلمانوں کے جو جذبات تھے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں ان تمام کو واضح کیا ہے فرمان ہے لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بہت جلد حاصل ہونے والا مال غنیمت ہوتا یا سفر آسان ہوتا تو یہ منافقین ضرور آپ کے ساتھ جاتے لیکن گرمی کے موسم اور لمبی مسافت کی مشقت نے ان کو روکے رکھا ہے اور یہ حیلے بہانے کر رہے ہیں اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے مدینہ میں حضرت علی ابن عبی طالب کو اپنا جانشین اور نائب بنانے کا ارادہ کیا حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا کہ مجھے آپ اپاہیج کمزور اور معذور لوگوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ کر جائیں گے کیا میں اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص اور حوصلہ شکنی کو محسوس کیا تو فرمایا بات ایسی نہیں ہے بلکہ تم میرے لئے تو ایسے نائب ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ان کے بھائی حارون ان کی نیابت کر رہے تھے یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رکنے پر راضی ہو گئے کہ ایک طرف تو منافقین ہیں جو حاضر نہ ہونے کے لئے اور بہانوں کا سہارہ لیتے ہیں اور ایک طرف سچے صحابے کرام ہے جو مدینہ میں رکنے کے لئے راضی نہیں ہے بلکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلیں اسی طرح سے بہت ساری شرارتوں کو اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا اور کہا وَلَوَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّ وَلَاكِنْ كَرِيهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ یہ منافقین اگر مدینہ سے آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا بلکہ راستے میں یہ آپ کے خلاف عداوت کی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے اللہ رب العالمین کو تو انہیں بیٹھا کر ہی رکھنا تھا تو کہا گیا بیٹھو تم بیٹھنے والوں کے ساتھ جب تمہیں نبی کی اعانت کا کوئی جذبہ نہیں ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے بھی لائق نہیں ہو اسی طرح سے فرمایا لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اللہ نے فرمایا بِالفرض اگر یہ مومنوں کے ساتھ نکل بھی جائیں گے تو سوائے فساد اور بگاڑ کے ان سے کوئی امید نہیں ہے ان کے تو جاسوس مسلمانوں کی جماعت میں ہیں جو ان کے لئے جاسوس ہی کرتے ہیں تو ان سے کیا امید ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی شرارتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وہ تو فتنہ اور فساد کے اتنے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْ يَقُولُ اُدَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي کہتے ہیں کہ اے محمد ہمیں مدینہ میں رکنے کی اجازت دو ہمیں فتنے میں نہ ڈالو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ منافقین میں بنی سلمہ کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھئے آپ تبوگ جا رہے ہیں رومیوں کی جو نصرانی عورتیں ہیں وہ بڑی گوری چٹی اور خوبصورت ہوتی ہیں اگر میں وہاں گیا بھی ان عورتوں کو دیکھ کر میں اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گا لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ منافقین نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ اپنی مرضی سے ہم کو رکنے کی اجازت دے دو ورنہ مجبورا ہم کو آپ کی مخالفت کر کے رکنا ہی پڑے گا ولا تفتن نہیں کی یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان کی اس بدشگونی کو بھی ظاہر کیا انتو سبک حسنت تسوہم وانتو سبک مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل ویتولو وہم معردون اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے فتح گنیمت حاصل ہوتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے بالفرض شکست کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے یا پریشان حال ہو جاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے تو اپنا بچاؤ کر لیا اس طرح سے یہ دو رخے کھل کر آپ کی اعانت بھی نہیں کرتے اور کھل کر کے آپ سے بغاوت بھی نہیں کرتے لہٰذا ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہہ دو مسیبتیں تمہاری چاہت کے مطابق نہیں پہنچتیں ہمارے پاس مسیبت ہو کے خوشی ہو شکست ہو کے فتح ہو اللہ رب العالمین نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے اسی کے مطابق پہنچتی ہے وعلاللہی فلیتوکل المومنون اور مومن تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اپنے ہتھیار پر اپنے اعوذار پر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں رہی بات شہادت کی تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے تو دونوں ہاتھ میں خیر اور بھلائی ہے اچھائی ہی اچھائی ہے احد الحسنیین کا مطلب ہے اگر وہ اپنی جان گواتے ہیں تو شہید مانے جاتے ہیں اگر واپس لوٹتے ہیں تو غازی بن کر لوٹتے ہیں گویا مومن کی زندگی کا کوئی بھی پہلو خواہ وہ شہادت کا ہو یا فتح کا منافقین کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے دونوں پہلو میں خیر رکھا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے نفاق کو مزید واضح کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کریں گے لَا يَا تُوْنَا صَلَاتِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ ارے یہ تو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل نمازوں میں نہیں لگتا بڑی سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں وَلَا يُنفِقُون إِلَّا وَهُمْ كَارِحُون اور جو اللہ کی راہ میں کبھی خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑی ناغواری سے خرچ کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے یہ تلقین کی کہ آپ ان کے مال ان کے اسباب ان کی اولاد کو دیکھ کر حیرت میں مت پڑھو ظاہری آرائش اور دنیاوی اسباب کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو یہ ان کا سب کچھ دکھاوا ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ سُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَفِي رِوَایَتٍ وَلَا إِلَىٰ أَلْوَانِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ قیامت کے دن تمہاری شکل و صورت تمہاری پرسنالیٹی تمہاری جسمانی حیت نہیں دیکھے گا اللہ تو دیکھے گا کہ دل میں کیا پروگرام ہے کیا منصوبیں ہیں کتنا خلوص ہے اور اس کے مطابق عمل ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے جب بات منافقین کی شرارتوں کی آئی تو اللہ رب العالمین نے معاشرتی اعتبار سے ان کے اور بھی نقائص کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْقَطُونَ ارے ان میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ کو بھی نہیں چھوڑتے آپ پر بھی الزام لگا دیتے ہیں آپ پر بھی تحمت لگا دیتے ہیں اس آیتِ کریمہ کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مالِ غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے چونکہ اس مسئلے کا ذکر اللہ رب العالمین نے تبوگ کے بعد اور حنین کے بعد کیا ہے لہٰذا غالب گمان یہی ہے کہ حنین کے مالِ غنیمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غربہ اور مساکین میں تو ایک شخص جس کا نام حرقوس اور اس کا لقب ذل خوائصرہ تھا اس نے فوراں کہا اعدل یا ابا قاسم اے ابو القاسم انصاف کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اگر انصاف نہ کروں تو کون کرے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ ازر بعن قہاد المنافق اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو ابھی اس منافق کا سر اس کے تن سے علق کر دوں خلاصہ یہ ہے کہ اس منافق ذل خوائصرہ نامی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کی تقسیم کو متہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اور آگے چل کر یہی ذل خوائصرہ ہے جس کی نسل سے خوارجین پیدا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بدگمانی کا خلیج پیدا کر کے جنگ جمل کی نوبت پیدا کر دی اور حضرت علی ابن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے جنگ سفین کی صورتحال پیدا کر دی اور اس کے بعد علیل اعلان الگ ہو گئے اور کہا کہ ہمیں اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کی بھی ثالثی مقبول نہیں ہے اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا حسبنا کتاب اللہ وحدہ کا نعرہ اس امت کو دیا تاریخ اسلام نے انہیں خوارج کا نام دیا خوارج یعنی وہ جو جمہور مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں چنانچہ یہ ذو الخوائسرہ اس جنگ میں مارا گیا جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مقام نہروان پر خوارج سے جنگ کی اور انہیں شکست فاش دی جن میں سے آٹھ دس لوگ بچ گئے تو انہی میں عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے بعد میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا خوارج کا انجام دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے برا ہی رہا ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کے کلام کو مشق ستم بنایا وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکے ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سورہ توبہ کی اور بھی بہت ساری آیتیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہمتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی